موسیقی اسی وجہ سے تو بینظیر نے حمید گل صاحب کو ٹرانسفر کیا تھا تو میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ آئیس آئی کا تو ایک رول تھا اور پھر یہ بھی بعد میں جو بات نکلی کہ آئیس آئی نے پیسے بھی ڈسٹیبیوٹ کیے آگے جا کے نائنٹین نائنٹی میں اب اس پہ تو کوئی شک نہیں تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں تھا یا آپ بالکل اس کے حصہ دار نہیں تھے نہیں مجھے یہ بالکل معلوم تھا کہ آپس میں ان کے اختلافات بہت شدید ہو چکے ہیں ایک دوسرے پہ الزامات ایک دوسرے پہ گن پھینکی جا رہی تھی میں سمجھتا ہوں کہ وہی گن جو آج ہم کو نظر آ رہی ہے مگر کیا آئیس آئی انڈر آرمی کنٹرول نہیں ہوتی آرمی چیف کے اندر نہیں ہوتی آئیس آئی چیف اس رسپنسبل ٹیو آئیس آئی جو ہے وہ چیف ایگزیکٹیو کے نیچے ہوتی چیف ایگزیکٹیو جب منتخب حکومت ہو تو پرائیم منسٹر مگر بین نظر کے انڈر تو نہیں تھی وہ آئیس آئی اس وقت نہیں ان کا کہنا غلط ہے دیکھئے میرے پاس مجھے بلایا انہوں نے جب وہ شک و شبہات ہوئے اس لئے کہ شک و شبہات پیدا کرنے والے لوگ بہت ہیں غلط باتیں بتاتے ہیں میرے خلاف آئیس آئی کے خلاف فوج کے خلاف یہاں تک کہ انہوں نے ایک دن اپنا ملیٹری ایڈوائزر بھیجا کہ یہ بتاؤ کہ فوج میں جنرل ریا کے خاص خاص کون لوگ ہیں ایڈوائزر بھیجا تو میں نے ان کی طرف دیکھا وہ ایک سینئر آفستر خود رہے ہیں میں نے کہا دیکھو پہلے تو سی شوڈ ٹیک کیا رف می ایڈوائی 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 وائی شیف آمی اسٹاکھ ان کو کہہ دیجئے کہ فوج کی زمداری میری ہے اور کل جو ان کے وفادار سے آج سب میرے وفادار ہیں آپ کے وفادار ہیں آپ کو کوئی تکلیف نہیں لیکن اس کے بادوز ان کو دی جی آئیسائی پر اعتماد نہیں تھا انہوں نے مجھے بلائیا وہ کہا کہ ہم میں ان کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا بالکل آپ کر دیں میں آپ کو نام بھیج دوں ان کا نہیں ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جنرل کلو کو جو ریٹائر ہو چکے تھے ان کو لگائیں گے میں نے کہا یہ غلط روایت ہوگی اس لئے کہ ہمارا حکومت کے ساتھ آئیسائی کے ساتھ آپ کا بڑا گہرہ تعلق ہوتا ہے اگر ایک ریٹائر جنرل آ جائے گا تو پھر ہمارے اور آئیسائی کے درمیان اور حکومت کے درمیان فاصلے بڑھ جائیں گے جو میں نہیں چاہتا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو فیصلہ کر لیا میں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو ان کو لگا دیجئے کیا ایسے نہیں تھا جنرل صاحب کہ آپ نے سوچا کہ ٹھیک ہے ہم نے ان کو موقع دیا ہے آپ چاہتے تھے کہ جمہوریت واپس آئے مگر آپ پوری طرح ٹرسٹ نہیں کرتے تھے آپ کا شاید یہ خیال تھا کہ ٹھیک ہے ہمیں ایک اپوزیشن کو بھی سٹرونگ کرنا چاہیے اسی لئے آئی جی آئی بنائی گئی یا سپورٹ کیا گیا اور بنا کے ان کو کھڑا کیا گیا پھر آپ نے ذکر کیا کہ دو دفعہ آپ کی بہت اہم میٹنگز ہوئیں گلام اساق خان کے ساتھ ایک دفعہ شروع میں جب آپ نے احمید گل صاحب نے لوکل کور کمانڈر نے اور جیج ایڈوکٹ جنرل نے یہ فیصلہ بیٹھ کے کیا کہ ہم یہ غلط کر رہی ہے محترمہ آپ نے پھر محترمہ سے بات کی جب فیصلہ یہ کیسے فیصلہ آپ لوگوں نے کیا آپ نے روناہ میں ساکھنے کے اب ان کی وقت آگیا ان کو فارق کرنے یہ فیصلہ صدر کا ہوتا ہے صدر جو ہے اور اس میں ہمارے کور کمانڈر کی بھی رضا مندی تھی ظاہر ہے کہ صدر کے پاس بھی اپنے وسائل ہوتے ہیں اپنے ذرائے ہوتے ہیں پتہ کرنے انہوں نے بھی معلوم کیا ہوتا تو کیا چیز تھی جو آپ لوگوں کو پسند نہیں تھی بے نظیر کی حکومت کے بارے میں ہمیں تو کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو نہ پسند رہی بہت ہی ناراض تھے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بے نظیر نے اپنی بہت سی انٹیویوز میں یہ بھی الزام لگایا تھا تو میں نے کہا اچھا پوچھ لیا جائے آپ سے جو سندھ میں ڈی سٹیبلائزیشن ہوئی ہیدر آباد میں ایک بلڈ بات ہو گیا تھا وہ بھی انہوں نے کہا کہ آپ نے انکریش کیا تھا ایم 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 کو کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا ان کو سبق سکھایا جائے وہی میں کہہ رہا ہوں نا ہے کہ غلط انٹرپیٹیشن میں تو ملک میں تھائی نہیں آپ انہیں معصوم تھے آدمی چیف ہو کے آپ میری بات سن لیں میں بتاؤں گا کہ وہ پکا قلعہ کا جو ہے جی پکا قلعہ کا کیسے ہوگا میں ملک سے باہر تھا آسیب نواز صاحب چھٹی پہ گئے ہوئے تھے ڈیو کمانڈر جاوید اشرف کازی تھے وہ میرا سائل میں باہر کورس پہ گئے ہوئے تھے تو پیپل پارٹی نے تمام سندھ کے پولیس والوں کو سب کو بلایا اور ایک جو ہے اپکے قلعہ پر حملے کا پورا پلین بنائے گا اور جب پلین بنا تو ہمارا جو لوکل کمانڈر تھا وہاں پہ رینجر سوئنگ کا کمانڈر تھا جو ہیدر آباد میں ذمہ دار تھا اس کے ساتھ ہماری یونٹیں بیٹی اس نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم انتظامی کارروائی کر رہے ہیں کچھ شرپسند ہیں ان کے خلاف حملہ ہوا باقاعدہ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کس طرح سے پہلے ان کی پانی کاٹا گیا بیجلی کاٹی گئی گیس کاٹی گئی پھر اس کے بعد جب بچے باہر آئے ہیں دعائی کرتے ہوئے تو ان پر عورتوں پر فائرنگ ہوئی سب کچھ ہوا لیکن جب ایک انتہا کو پہنچا تو ریٹیلیشن شروع ہوا وہاں کے پکا قلعہ کے اندر پکا قلعہ کے باہر جو اردو سپیکنگ تھے انہوں نے ریٹیلیشن کیا سنڈیوں کے اوپر لچیف آباد کے علاقے میں پھر وہ جو حالات پیدا ہوئے تو ان کے قابو سے باہر ہو گئے یعنی جو پولیس آئی تھی جو لوگ آئے تھی پھر انہوں نے پکارا جنرل آسیب نواز کو ٹیلی فون کیا لاہور میں کہ مدد کرو ہماری اب تو حالات ہمارے قابو سے باہر ہیں آسیب نواز نے وہاں بیٹھے ہوئے کنٹرول کیا اس کے دو دن کے بعد میں واپس پہنچا تو حالات کافی خراب ہو چکے تھے آسیب نواز نے معاملات کو کنٹرول کر لیا آپ نے آسیب نواز صاحب کی ذکر کیا جب آپ کا ریٹائرمنٹ کا وقت آیا ایک آن میں اور غلام عسیٰ خان صاحب کو فیصلہ کرنا تھا اب نیا آرمی چیف کون بنانا ہے تو اس وقت دو مین کینڈیڈیٹس تھے ایک حمید گل صاحب اور ایک جنرل آسیب نواز صاحب تو آپ سے غلام عسیٰ خان صاحب نے کوئی رائے مانگی یا پوچھی یا کچھ نہیں جو طریقہ ہوتا ہے کہ سرونگ آرمی چیف نام دیتا ہے میں نے چھے نام دیئے دو نہیں تھے اور اس میں ہر ایک کی میں نے جو تعریف تھی وہ بیان کی تھی اچھی بری یہ میرا فرض بنتا تھا ٹھیک اور پھر دمیداری ہوتی ہے پریزیڈنٹ کی تو آپ کا کیا خیال ہے نواز شریف صاحب اور عساق خان صاحب جو آپس میں جھگڑا شروع ہوا وہ اسی موضوع اسی سبجیکٹ پہ ہوا کہ آسیب نواز کو بنانا ہے یا حمید گل صاحب کو بنانا ہے دونوں اس پہ متفق تھے آسیب نواز صاحب کو بنانا ہے دونوں متفق تھے متفقہ پیسلہ تھا اور ایک بڑی دلچسپ بات بھی ہے میں ہر بات ہوں گا کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی اوپر جھگڑا ہو گیا تھا نہیں کوئی جھگڑا ہے وہ لاہور کے کور کمانڈر کو بنانا چاہ رہے تھے یا کچھ اس قسم کی بات وہ بہت سے ہر ایک جو ہے نا ظاہر ہے کہ اتنا بڑا حوضہ ہوتا ہے ہر ایک کوشش کرتا ہے ہر ایک سٹنگ پولنگ کرتا ہے یہ بڑی قدرتی بات ہے کہ اس تھوڑا سا واقعہ کا میں وہ کرتا ہوں کہ ایک سال کے بعد جب وہ آسیب نواز کا ہو گیا تو انہوں نے ایک ڈینر دیا اور مجھے بھی بلایا تو میں نے پوچھا کہ آسیب یہ کس خوشی میں یہ ڈینر ہے کنے لگے دیکھیں ہمارا ایک سال ہو گیا ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ میں اب یہاں رہوں گا I'm coming or going میں نے کہا what happened کنے لگے کہ مجھے وارنگ دی گئی ہے کہ بندے بن جاؤ ورنہ وہ وارنگ کیوں دی گئی کہ سیدہ آبدا جو وہاں تھی امریکہ میں آسیب نواز جب گئے تھے تو ان کو شک ہوا کہ کوئی شادش ہو رہی ہے تختہ اُلٹنے اب اس پہ ریاکشن آیا بغیر سوچے سمجھے نواز شریف کی طرف سے تو میں نے کہا ایسا بھی کیا ہے کہ تمہارے خلاف وہ شادش ہو رہی ہے تو ان کو ہٹایا جائے گیا یہیں پہ وہ پہلا جو بے اعتمادی پیدا ہوئی آسیب نواز کیونکہ آسیب نواز صاحب نے امریکہ میں کوئی میٹنگز کی تھی جس میں امبیسٹر نہیں بیٹھا بیٹی بھی تھی اس لیے میں بھی جب گیا تھا کچھ ایسی میٹنگ ہوتی ہے صرف ہم فوجی ہوتے ہیں کچھ ایسی میٹنگ ہوتی ہے جس میں وہاں کے پینٹاگان کے لوگ ہوتے ہیں ہم ہوتے ہیں تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں تھی ناظرین ابھی ایک بریک لے رہے ہیں پھر واپس آتے